جس پروجیکٹ میں ہم بیٹھے ہیں فیصل ٹاؤن فیز ون میں جو کہا تھا کر کے دیا ہے بلکہ اس سے زیادہ کر کے دیا ہے آج خدارہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ فنکشن کے بعد جائیں ہم نے روشری میں اس لیے فنکشن رکھا ہے کہ آپ جاتے وقت یہ جو بلاک بھی ہے اس کو اچھے طریقے سے ویزٹ کریں اس میں جہاں پہ ہم ہماری یہ فنکشن ہے اس کے بالکل سامنے پیسٹ کنال کا پارک ہے وہ جس طرح کوئی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنا فوٹو شوٹ کرتے ہیں جو فوٹو شوٹ والا پارک ہے آپ جا کر دیکھیں تو صحیح اس کے اندر اور آپ اس کے آگے جائیں دو مسجدیں پاکستان کی خوبصورت دو مسجدیں اگلے دو ماہ میں صرف اس بلاک میں کھو رہی ہیں کہ یہ ہمارے بالکل سامنے مجھے سٹیج سے یہ سامنے نظر آ رہی ہے اور دوسری مسجد میری والدہ کے نام پہ جہاں میں مسجد شریفہ بی بی جو بالکل موٹروے کے ساتھ سے گزرتی ہے اس میں چھ ہزار نمازی نماز پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں وہ مسجد ہم رمضان سے آٹھ دس دن پہلے کھو رہے ہیں اور اسی طرح آپ سب فیملیوں کو بلائیں گے تاکہ آپ اس میں نماز بھی پڑھیں اس میں لیڈیز کا لیتا انتظام بھی ہوگا اس میں لنچ کا بھی انتظام ہوگا تو آپ کو چیزیں دکھائیں گے کہ ہم کس طرح کے شہکار لے کر آ رہے ہیں تو جب آپ بلائک بھی میں یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ایک پارک میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پینسٹ کنال کا ہے جبکہ بلائک بھی میں تو کئی پارک ہیں آپ ادھر سے اگر باہر ایک بلائک میں جائیں خوبصورت فٹبال گراؤنڈ ہے اچھے سے اچھا کھلاڑی اگر آپ ابھی بھی جائیں تو آپ کو دیکھیں کہ آپ فٹبال جن بچوں کو شوق ہے ہے کہ اس وقت میچ جاری ہیں اور شام چھے بجے تک میچ جاری رہیں گے کیونکہ فلڈ لائٹ لگی ہیں آپ دین کو بھی کھیل سکتے ہیں آپ رات کو بھی کھیل سکتے ہیں اگر آپ سی بلائک میں جائیں اے بلائک میں مرکز کے ساتھ ہم نے چالیس کنال کا پارک بنایا ہے اسی طرح سی بلائک میں جائیں تو وہاں پہ تین مسجدیں اوپن ہو چکی ہیں وہاں پاکستان کا خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ مجود ہے جس میں اس وقت بھی میچ ہو رہے ہیں جس میں فلڈ لائٹ لگی ہیں آپ دن کو کھیلیں آپ رات کو کھیلیں وہاں پہ گلو گارڈن بھی ہے اگر شام ہوگی تو آپ اس کا منظر دیکھ کے جانا تو مقصد یہ ہے کہ جے ہم نے چیزیں پھر آپ رستے میں ہاسپیٹل دیکھیں آپ رستے میں سکول دیکھیں اب اس میں دو سکول اور کھل رہے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر نے بنا رہے ہیں اور ہم ایک ادھر یونیورسٹری بنانے جا رہے ہیں جو اگلے تین سے چار ماہ میں شروع ہو جائے گی اور ہاسٹل کے ساتھ یونیورسٹری بنائیں گے تو آپ کو یہ ایک جو کمپلیٹ ریزیڈنشل یونٹ ہوتا ہے یہ ایک سٹی ہوتی ہے اس کی سولتیں مل دی ہیں اگر آپ رائٹ پہ میرے تو بالکل سٹیج پہ جاتے ہیں آپ بھی اسی روڈ سے آئے ہوں گے ایک بیلڈنگ ہائی رائز اس طرح کی ہائی رائز بیلڈنگ ہے تو اسلامباد میں بھی نہیں ہے اگر آپ گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں ہمارا آفس ہے اگر آپ ایسل سی سکوئر کی بات کریں جو مین جیٹی روڈ کے اوپر ہے بی سیونٹین کے ساتھ وہ ڈیویلپ ہے اگر آپ کے آگے ایف ایم سی کی بات کریں تو وہ ڈیویلپ ہے اس میں گھروں شروع ہو گئے ہیں آپ اس کو وزرٹ کریں